اسلام علیکم پاکستان ایکانومی ووچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین کوویٹ نائنٹین کرونا وائرس پوری دنیا کی معیشت کو اس نے ہلا کر رکھ دیا پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ڈاؤن ٹرن ہے وہ اس صدی کا سب سے خطرناک ترین ڈاؤن ٹرن اس کو آپ کہیں گے ایکنومک کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور اپنے اس پروگرام کے مختلف اپیسوٹ میں ہم مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کو ڈیسکس کر رہے ہیں کس طریقے سے بری طریقے سے متاثر ہوئے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہوتیلز انڈسٹری پاکستان میں ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ کتنی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے ایلائیڈ انڈسٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑے ہوتیل سے آپ بات کریں تری سٹا فور سٹا فائو سٹا ایڈ اس کے بعد اس سے کتنی ساری سنتیں کتنی سارے شعبے کتنی ساری لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں بلکل اسٹینڈ سکل ہیں اس وقت پاکستان میں اربعہ روپے کی انویسٹمنٹ لوگوں کی اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنی بڑی جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ پاکستان میں اس وقت پریشان نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہوئی ان کے اس ایکنومک لاؤس کو مینج کرنے کی لیکن ہمارے یہاں پہ حالات بہت زیادہ سنگزین ہیں آج کے پروگرام میں پاکستان ہوتیلز انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعریف کرواتا چلوں اتھر چاولہ صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کنوینئر ہیں شکریہ میں جوائن کرنے کا زبیر باویجہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ چیرمن ہیں پاکستان ہوتیلز ایسوسییشن کے زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور بہرام ڈی آواری صاحب بھی آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آپ چیرمن ہیں آواری گروپ کے بہرام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنی پروگرام کے لیے جو ہے آپ نے وقت نکالا آپ بھی یہ طرف آتا ہوں بہرام صاحب یہ فرمائیے کہ آپ پاکستان میں آپ کی ماشاءاللہ یہ تھرڈ جنریشن ہے اس وقت پاکستان میں ہوتیل بزنس کے اندر اور زہرے کے بہت سارے اور دیگر بھی کاروبار ہیں کمو بیش چھ ساتھ ایکنومک ڈاؤن ٹرنز جو ہیں وہ دیکھیں پاکستان میں بزنس کمیونٹی نے اور ان میں اگر صرف فرست بات کریں تو انیس سو اسی میں جو افغان سوویٹ وار تھی وہ پیریٹ آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد انیس سو نوے میں آہ نائنٹیز میں جو پاکستان نے نیوکلئر ٹیسٹ کیا اس کے جو ہمیں سخت حالات بھگتنے پڑے ہماریاں بزنسز کو پھر لیٹر آن نائن لیون کی اگر بات کریں اس کا جو خمیازہ ہماریاں بھگتنا پڑا ہمارے کاروبار کو ہمارے بزنسز کو اس کے بعد وار ان ٹیرر کی ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی پھر دوہزار آٹھ کا جو گلوبل اکنومک جو ٹرموائل تھا جو ڈپریشن تھا وہ ہم لوگوں نے بھگتا اب یہ بتائیے ان سب سے بڑھ کے کووڈ نائنٹین کیا آپ نے پوری زندگی میں اس سے بڑا اکنومک ڈیزاسٹر آپ نے دیکھا کبھی پیرام صاحب زندگی زندگی میں نہیں دیکھا پاکستان نے نہیں دیکھا دنیا نے نہیں دیکھا یہ میں بتاؤ آپ کو کہ یہ ایک گوبلن ہے ایک پیمک ہے جس کو دنیا کے سب ملکوں نے ایلائن اور ہوتیل انڈسٹری ہسپیٹالٹی انڈسٹری ریسٹرانٹ کو ہوتیلز کو ایلائنز کو سپورٹ کیا ہے صرف ایک ہی حکومت پوری پاکستان دنیا میں جو پاکستان کی حکومت نے جس نے سب کی سپورٹ کیا انڈسٹری کو دیا کنسٹرکشن کو کیا مگر ہوتیل انڈسٹری اور ایلائن کو کچھ نہیں کیا منہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ سب سے اثر سب سے زیادی اثر تو ہوئی ہے ہوتیلیٹی انڈسٹری ہوتیلز ریسٹرانٹس اور ایلائنز مگر پاکستان کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ملا دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نوکری سے نہیں نکالیں گے لوگوں بولتے ہیں ہوتیل والے بولتے ہیں نہیں نکالتے ہیں اور بولتے ہیں آپ کو قرضہ دیتے ہیں ایک تو مسئیبت ایک سائٹ سے ہوتی ہے کہ آپ کا لاؤس ہو رہی ہے لوگ کو نکالنے کے بغیر اور دوسری سائٹ پہ قرضہ لے تو قرضہ دینا پر جائے یہ تو ڈبل ویمی ہے یہ ہم میں بتاؤں بڑی چیزیں بولی کہ یہ اسی conversation پسٹ میں کریں گے ہیں وہ کریں گے ہوٹ ہوٹیل انڈسیٹرین ہوٹی نہیں ہے ہوتیل انڈسری سروس انڈسری غیرس اکرت ہیس اور کیسے میں ہماری تو اس میں ا viewer کریں گے ہیں تو وہ ہمارے ان میں سو سا جائے سو آدمی کام کرتے ہیں ہمارے پانچ ہوتیل پنجاب میں بند ہو گئے ہیں تو ایک ہوتیل فیضل آضباد ہی ایک ہوتیل گولو باد کے اوپر ہمارا لاہور کا دوسرا ہٹل ہے پانچ ہٹل بند ہو گئے تین ہزار آدمی کو ہم نے گھر بٹھایا تنکہ کے ساتھ چار مہینے سے ہم پوری تنکہ دے رہے ہیں کہ ہمارا خاندان کا اصول ہے کہ کوئی گریب آدمی کوئی نوکٹی سے نہیں نکالے تین ہزار آدمی کا ہمارا مہینے کا نو کروڑ روپے کا سیلری بھیل ہے ہم نوکٹی سے نہیں نکالتے لیکن ہمارا کھانا خراب ہو گیا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دے آپ کو پتا ہے کہ امریکن ایرلائن دنیا کی سب سے پھری ایرلائن ہے لیلتا کے ساتھ مقابلے میں تو اس کا پچیس ہزار آدمی کا تنکہ امریکن حکومت دیکھتی ہے چلو ہم مانتے ہیں کہ وہ امریکہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ ریجسٹر بزنسز ہے جیسے کہ ریسٹران بزنس کے اندر ریجسٹر ہے فرگیٹنگا لائسنس فرم ٹورسٹ دیپارٹمنٹ ہوتیلز کا لائسنس ہے ہمارے جو سیلری کے ستاف ہیں ان کی سیلری تو دے رہا حکومت سپورٹ کرے ٹھیک سر آتے ہیں ذرا اسی کی طرف زبیر باویجا جی آپ چیرمن ہے پاکستان ہوتیلز اسوسییشن کے تمام اسوسییشنز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اعتجاج بھی کر رہی ہیں بات بھی کر رہی ہیں جو چھوٹے کاروبار جو انڈاکیومنٹڈ ایکانومی ہے وہ فورسفلی آکے انہوں نے کھلوا دیا اپنے کاروبار وغیرہ آپ لوگ کس لیول پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات پہ جو بات کی جاری ہے آپ لوگ اتنے نقصان میں ہیں اور پھر لوگوں کو لے آف بھی اس وقت نہیں کر رہے وہ تین پرشنٹ کا جو ری پاننسنگ اسکیم ہے وہ بھی آپ لوگوں کو مہنگی لگ رہی ہے اس وقت حالات کیا ہیں باویجا صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ عمران آپ نے ہمیں بلایا اور اس امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے جو سب سے جو ورسٹ جو ہٹ ہوئی انڈسٹری وہ ہوتیل ہسپیٹیلیٹی اور ٹوریزم انڈسٹری ہٹ ہوئی ہے دنیا بھر کے اندر ہوتل بند ہو گیا پاکستان میں ہوتل بند ہو گیا پاکستان میں ایک اندازے کے مضابق پچیس سے تیس ہزار چھوٹے بڑے ہوتل ہیں فور فائیو سار ہوتل نہیں جو گیس ہاؤس ہیں جو چھوٹے ہوتل ہیں پچیس سے تیس ہزار ہوتل ہیں ایک ہوتل کے اندر اگر آپ فور ایوریج پچاس ملازمین پچاس انپلائیز کو بھی رکھتے ہیں تو وی ہیو 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 بیگ نمبر آف انپلائی جنریٹنگ انڈسٹری ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم جو ریونیو جو ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ملینس کے اندر ہم جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم گورنمنٹ کو ٹیکس کی مت کے اندر پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ ملینس کے اندر دے رہے ہوتے ہیں ہمارا میرا ازا چیئرمن پی اچھے میرا بھرام صاحب ہیو ہمارے ساتھ تھے اور بھی ہمارے ایسوسٹری کے لوگ تھے ہم نے ہر لیول کے اوپر گورنمنٹ سے رابطہ رکھا ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے پرویجنل گورنمنٹ سے ڈسٹرک گورنمنٹ سے کمیشنر ڈورنر چیف منسٹر ہر ایک سے ہمارا رابطہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح بھی بہرام صاحب نے بتایا کہ ہم ہم وہ اندرسٹری ہیں جو ڈوب رہی ہیں جو ہم ڈوب چکے ہیں آلموسٹ ہم سنکھ ہو گئے ہیں ڈوب گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے ہمارا کوئی نہیں آرہا ہمیں کوئی سہارا دینے نہیں آرہا ہمارے اوپر وہی جو یوڈیٹیز کے جو بلز ہیں وہی اسی طرح لاغو ہیں جو ٹیکسز ہیں وہ اسی طرح لاغو ہیں جو امپلائیز کے بل ہمارے اوپر سیلری کے ہیں وہ اسی طرح لاغو ہیں لیکن کوئی ہمارے سہارا دینے نہیں آرہا اور مزید اگر یہ اندرسٹری بند رہی آلموسٹ تو بہت سارے ہوتل بند ہو گئے ہیں اس وقت مجورٹی آف ہوتل بند ہو گئے ہیں کیونکہ بہت سارے ہوتل لیز کے اس کو فالی طور پر توجہ نہیں دی گئی گورنمنٹ نے فالی طور پر ریسٹیو نہیں کرا تو یہ امپورٹنڈ انڈسٹری جو پاکستان کی سر what about this 3% ری فائننسنگ سکیم جو ہے کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے آپ کا بزنس دوبارہ فلرش کرے گا پاکستان میں بہت برائیٹ اسکوپ ہے ساری چیزوں کا یہ اس پر کیا چیز آلے آ رہی ہے سر فائدہ سر میں بتاہیے سرزہ لے کے سرزہ لے کے فائدہ کیا ہے سر پہ اور بلا لیو اچھا سر دیکھیں دو جس طرح کے بہترام صاحب فرما رہے ہیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو 3% جو ری فائننسنگ سکیم ہے روزگار کی اس کے لیے بینک یہ کہتا ہے کہ کالٹرل لے کر آؤ اب بہت سارے ہوتل ایسے ہیں بہت سارے بزنس ایسے ہیں خاص طور پر ریسٹوینٹس ہیں چھوٹے ہوتل ہیں گیسٹ آؤس ہیں جن کے پاس کالٹرل نہیں ہوتا جو کہ اپنے کرائی کی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کالٹرل کہاں سے لے کر آئیں گے نمبر ون نمبر ٹو جب ہم بینک کے پاس جاتے ہیں بینک کہتا ہے آپ کا تو کاروبار بند ہے آپ کا تو کیش فلو ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے اس کو کرزہ چکائیں گے دو باتیں تیسری بات یہ کہ اب آج تقریباً چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے سے پانچ چھے مہینے سے کاروبار بند ہے لٹرلی بند ہے تارہ لگاوا ہے کاروباروں کے اوپر تو ہم مزید کرزہ لے کے اور یہ پتہ نہیں کہ کب کو لے گا کاروبار مزید کرزہ لے کے وہ کرزہ چکائیں گے کہاں سے ٹھیک ہے ریسٹورنٹس کے کیا حالم ہے میں میں ذر آتا ہوں اس طرف بھی جی آہ چاولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نمبر آپ کے پاس ہیں آداد و شمار آپ کے پاس ہیں پھر بھی آہ ریسٹورنٹس کے اگر بات کریں آہ ٹیک آویج ہے اس کی اجازت آہ مل گئی ہے آہ صرف ڈائنڈ کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی حالات کتنے پیچیدہ ہیں چاولہ صاحب آمکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ احمدان بھائی آپ کا پروگرام میں لینے کا دیکھیں آداد و شمار تو یہ ہے کہ یہ بات ہے میں پچھلے چار مہینے سے کر رہا ہوں کہ تقریباً ایک لاکھ ریسٹورنٹس ہیں بیس بائیس لاکھ لوگ کام کرتے تھے اس انڈسٹری میں ایک لاکھ ریسٹورنٹیں قریب ہوتے تھے کبھی اس انڈسٹری میں ایک پری کووڈ اب ٹیک آوے اور ڈیلیوری ضرور کھل گئی ہے جس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ پنجاب میں چوبیس گھنٹے کھلی بھی ہے اور سن میں صرف ابھی بھی ٹیک آوے سات بری تک علا ہوئے ڈیلیوری گیارہ بری تک علا ہوئے اگر ہم ٹوٹل بزنس دیکھیں تو میکسیمم کوئی پندرہ پرسنٹ کا بزنس ہوگا پوری انڈسٹری میں جو ڈیلیوری اور ٹیک آوے سے آیا ہوگا میکسیمم وہ بھی بڑھتے بڑھتے پندرہ پر شروع میں تو دل بارہ پرشنٹ پریت آئی ہے تو اگر کسی بھی انڈسٹری میں اگر پندرہ پرشنٹ جانے بیس پرشنٹ بھی مان لیں گا پندرہ سے بیس پرشنٹ بھی ہے تو اسی پرشنٹ آج بھی بزنس نہیں ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹ تو ڈیلیوری پہ بیس ہی نہیں ہوتے تھے ڈائن ان بیسٹ ہوتے تھے حکومت لے آف کتنا ہوا چاولہ صاحب لے آف کتنا ہوا پھر دوسرا ذرا کنکلوڈ کر دیجئے گا یہی ری فائننس کا آپ کو بھی مسئلہ ہے نہیں صاحب پہلی بات دیکھیں کم از کم جو ہے وہ تقریباً دس لاگ لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں پر بیٹھے میں ہوں گے یہ دس لاگ لوگ نہیں ہے دس لاگ گھرانے ہیں جو اپنے گھروں پر بیٹھے میں ہیں اور یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو ان کو افورڈ بھی کر سکے ریسٹورنٹ انڈسٹری جو ہے وہ یہ نہیں کر سکے کیونکہ اس میں چھوٹے ڈاپے سے لے کے بڑے ریسٹورنٹ تک بھی چلتے ہیں ہم ڈی فائننسنگ کی بات کریں تو جیسے بہران صاحب نے کہا بہترین بات کہ یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ آگے آگے سپورٹ کرتی ہم حکومت نے کہا اسمان سے گرے کھجور میں اٹھ کے ہم تو تمہیں کوئی دیتے نہیں ہے تم جاؤ اپنے بلبوتے پہ لو اور اس پہ بھی سود پہ لے لو تم جا کے پہلے ہی جا آپ کا کاروبار نہیں چلنا آپ اور سود کے تلے ڈھپ جائیں گے ایک تو سود ویسی اسلام میں نہ جائیں یعنی یعنی اگر انٹریسٹ فری انٹریسٹ فری کے اوپر حکومت سے کہیں تو ایک بات بنتی ہے انٹریسٹ فری لون دومن کا کام دومن کا کام ہے ہمیں سپورٹ کرنا عمران خان صاحب پرائیم منسٹر کا خواب ہے ٹورزم اور یہ اتنے تین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی پوری ٹورزم انڈسٹری اس پر جہاں پہ آپ کے سامنے پہ ٹیو ہے تو ریپریزنٹ جاری پوری ٹوری ٹورزم انڈسٹری کو حکومت سے ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرے چھوٹی سی بات بجلی کے بلوں میں حماد ازر صاحب نے کہا کہ حکومت سپورٹ کرے گی کس کو انڈسٹری کو سپورٹ کرے گی ستر کلو وارٹ تک ہم انڈسٹری میں آتے ہی نہیں ہیں اتنی بڑی انڈسٹری وہ انڈسٹری میں ہی تین میں نہ تیرہ میں نہ ہمیں کمرشل ہی سپورٹ ہوا نہ انڈسٹری میں آگے ہم سپورٹ ہوئے ہماری طرف تو آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ٹوری انڈسٹری پوری پارچ دنیا میں آپ کا تو نقصان ہے آپ کا تو نقصان ہو رہا ہے بہرام صاحب اب ظاہرے کے ٹیکس آن سرویسز پروینچل ٹیکس آتھارٹیز جو ہے وہ آپ سے لیتی ہیں اور ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہوگا بہت بڑا بہت میننگفل ڈیفیسٹ ہوگا ان کے ریونیوز میں یہ حکومت خود اس چیز کو کیوں نہیں سیریس لے رہی اگر کیونکہ بہت ویل آرگنائز آپ لوگوں کا بزنس ہے بہت ویل ڈاکیومنٹڈ اگر آپ ایس اوپیس کے حوالے سے بات کریں کچھ اپنی تہیں تو آپ نے کوشش کی ہوگی ایس اوپیس فارم کرنے کی یہاں میریج ہالز والے آئے تھے انہوں نے ایک پورا بتایا کہ یہ ایس اوپیس ہیں تو آگے حکومت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے ریونیو شورٹ فال کا بہرام صاحب ریونیو شورٹ فال ہوگا کیوں نہیں ہوگا جو بزنس ہی نہیں ہے تو ریونیو گر جائے گی نی آپ سمجھیں بزنس بن کرا دی ہے حکومت نے بولا کہ نہ سمجھ پور ہوگا نہ ہیلپ تب ہوگا نہ یہ سیلو ہوگا ایڈریسنگ جو نہ ریسٹران ہوگا جو لوگ ہوتیل میں ٹھہرے ہوتے لمبے لانگ سلینگ گیس جو فلائٹ نہیں ہے اس وجہ سے جا نہیں سکتے باہر ہم ہم ان کو ان کے لیے کھانا بھی نہیں وہ جیل کی طرف کمرے میں بیٹھے ہیں نیچے ناشتہ بھی ساتھ نہیں کھا سکتے اچھا ابھی 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 یہ یا مجھے بتا رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے صورتحال ہے کہ کمرے میں کوئی گیسٹ آیا تو کمرے میں رہ گا کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے نہ ریسٹران میں بیٹھ سکتا ہے نہ دوسرے آدمی سے بات کر سکتا ہے ابھی حالت یہ ہے کہ آپ ایسے طرح سے جیل میں بٹھا دیں تو ہوتیل ہی جیل بن گیا نا اب کیسا چلے گا کاروبار کیسا چلے گا دیکھیں باوجہ صاحب نے جیسے بولا اور شاولہ صاحب نے کہ دس لاکھ آدمی نوکل بے رزدار ہو گئے بے رزدار مگر دس لاکھ کا آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں آنٹھ تو ہوتے آدمی تو اسی لاکھ آدمی کو آپ نے راستے پر کر دیا اسی لاکھ آدمی کو کھانا پینے کا بند کرا دیا سب سے بڑی انڈسٹری ایمپلائیمنٹ میں ہوتی ہے ہوسپیٹالٹی انڈسٹری ہاں تو اس کو تو کھانا خراب کر دیا آپ نے اور کیا کرے اور اور کس کے ساتھ چیک ہے کوئی سننے والا نہیں ہے تو چیک کے کیا کرے جہاں بھی جاتے ہیں ہاں جی ہوتا ہے کچھ نہیں بجیٹ کے اندر یہ ریکمینڈیشن ہوئی بجیٹ میں لیا ہی نہیں بات کچھ نہیں ہوا ابھی کیسا چلے گا آپ سمجھے کہ جو انڈسٹری جو لوگ کو پہلے تو لوگ کو اٹھانا ہے ایسے ایمیجنسی میں آپ لوگ کو اٹھا نہیں رہے ان کو تنکھا نہیں دے رہے آپ حکومت تنکھا دے ان کو چلائیں ان کے گھر چلائیں یہ آپ کو پتا ہے راستہ کا سٹریٹ ٹرائم بڑھ رہا ہے اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک یعنی اس کے کانسیکونسز جائے وہ مزید اور خرابی کی طرف جائیں گے ہمیں صورتحال کو کنٹرول کرنا ہوگا اور حکومت کا اس وقت جو ہے وہ بہت اہم رول ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیت ہے ویلکم بیک زبیر باویجہ صاحب آپ فرمائیے گا جو ایسوسییشن کے لیول پہ حکومت سے بات چیٹ چل رہی ہے کچھ ایس اوپیز وغیرہ آپ کی طرف سے کیونکہ ایس اوپیز میں ہم کسی بھی بزنس میں کسی بھی کام میں ایس اوپیز کو فالو ہوتا نہیں دیکھ رہے اچھا جی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ کووڈ شروع ہوا تو انٹی سی بھی گورنمنٹ نے ایک گورڈ بنایا ہے زبیر بخاری صاحب کے انڈر میں اس نے ایک ریوائیول کمیٹی فارم کری جس میں تمام سٹیک ہونڈرز کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور ایس اوپیز ڈیولپ کرنے کی طرف گئے اور ہم نے شروع کے اندر ہی مارچ مارچ کے ان میں اپریل تک ہم نے وہ تمام ایس اوپیز فائنل کر لیے تھے وہ تمام ایس اوپیز انٹی سی بھی نے لانچ بھی کر دی تھے اس کے علاوہ ہم جو ہوتیلز ہیں مینلی سارے فرنچائز ہوتیل ہیں انٹرنیشنل برینڈ ہیں تو ہماریاں آل لیڈی ویسے ہی بہت زیادہ پروٹوکول کیے جاتے ہیں ایس اوپی کے حوادے سے اس کے بعد جو ایس اوپیز گورنمنٹ نے بنائے تھے ہم نے وہ بھی اپنے پر لابی کر لیے تو ہماری جو ہوتیل انڈسٹری ہے ہم بہت زیادہ ویل اوگنائز انڈسٹری ہے جس کے اندر ہم تمام چیزیں بہت آئیجین کے حوالے سے سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں حیس اپ کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں آئیس او نائنٹ ہاؤزن کی سیٹیفریکٹس ہوتے ہیں ہمارے اپنے بہت سٹیک چیک انڈ بیلنس ہوتے ہیں ایس اوپی کے حوالے سے ہوتیل کے ہوتیل انڈسٹری اور میں سمجھتا ہوں ریسٹرن انڈسٹری بھی دونوں کے اندر کوئی پروبلم ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ صدر کی مارکٹے یا راجہ بزار کی مارکٹے کھلی ہوئی ہیں یا شہروں کے اندر موشی مڑنییں کھلی ہوئی ہیں جس کے اندر کوئی ایس اوپی کا کسی پروٹیکول کا کوئی نظامی نہیں ہے اور کوٹیل یہ ریسٹرن جو کہ آلیڈی کووٹ سے پہلے بھی ایک پروٹیکول کو فالو کرتے ہو آ رہے تھے جن کے اوپر اپنی اپنی فرنچائزز کے آلیڈی چیک انڈ بیلنس تھے ان کو بن کیا ہوا ہے تو یہ بلکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بلکل نہیں تو موقف کیا ہے حکومت کا کیا موقف ہے جن لوگوں سے آپ کی بات چل دی ہے ایس او سیشن کے لیویل پہ ان کا کیا موقف ایس میں پھر سب کوئی موقف ہو کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی سننے کو تیار آلاتے ہیں ملتے ہیں ملنے کے بعد ملنے کے بعد پھر بس وہ کرتے ہیں ہوتا ہے یہ ایٹالم ٹولی کے اندر سالہ سے چل رہا ہے ہوتل انڈسٹری سب دیکھیں ہمارا جو میم ہمارا جو میم انحصار ہوتا ہے وہ ٹوریس کے اوپر ہوتا ہے نمبر دو پھر کوپریٹ ٹوریزم کے اوپر ہوتا ہے اگر ہوتل کے اندر ریسٹورنٹ نہیں کھولیں گے میٹنگ ہال نہیں کھولیں گے کانفرنس ہال نہیں کھولیں گے تو کوپریٹ بزنس ہاں اس کوپریٹ بزنس میں آگے چل کے انڈیپ میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا چاہوں گا چاہلا صاحب جب بات کی جاتی ہے ہوتیلز کی تو ظاہرے کے اور جب اور اسپیشلی انٹرنیشنل کوٹس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فولو کرنے کی بات ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے بالکل سینگ is believing لیکن ریسٹورنٹ کا معاملہ الگ ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیزیں اس حد تک فولو نہیں ہوتی بٹ اگر آپ لوگوں کی بات چل رہی ہو کہ کیا آہ ایس اوپیز آپ لوگ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہو یا حکومت کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہو کچھ اس پر اپڈیٹ کیجئے گا مجھے بھائی دو باتیں آپ نے کہا کہ شاید ریسٹورنٹس میں اتنی آسانی سے ایس اوپیز فولو نہیں ہوتے تو اس کی ایک کلیریٹی دے دو وہ ریسٹورنٹس یا ڈھابے جن میں ایس اوپیز فولو نہیں ہوں باتیں وہ آج بھی کھلے ہیں وہ تو بنجی نہیں ہوئے اس پر کوئی شک نہیں ہے سب بند تو ہوا ہی وہ جو ایس اوپیز فولو کرتے ہیں اسی لئے تو وہ بند ہیں اگر ایس اوپیز جو فولو نہیں کرتے ہیں وہ تو آج بھی کھلے ہیں آپ چلیے میرے ساتھ سپر آئے ہوئے آپ چلیے میرے ساتھ میرے پاس آج سے دیس دن پتچیز دن پہلے فون آیا ہمارے ایک دوست کا وہ اسلام لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے آپ کو پتہ ہے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایک ڈیرہ کی دگا آتے ہیں جہاں سارے ہیں انہوں نے ایک بڑے ریسٹرانٹ کا نام کیا انہوں نے بلے آتھر بھائی کون سے ریسٹرانٹ بند ہے یار میں اور آپ آگے اس پہ ٹی وی پہ لڑتے ہیں یا تو میں ڈائن ان کر کے کھانا کھا رہا ہوں یا تو کوئی ریسٹرانٹ بند نہیں ہے میں نے کہا جی ریسٹرانٹ وہ بند ہے جو سنتا ہے جس نے کام کیا اسی کی چھٹی بند ہو گئی تو ایسو پی جو ہم فالو کرتے ہیں سندھ فوڈ آثوریٹی کے ساتھ بھی پنجاب فوڈ آثوریٹی کے ساتھ بھی بہت رگریس ایسو پیز ہیں آج سے نہیں کم از کم بچھتے دو ڈھائی تین سال سے بہت ریگولرلی فالو ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایسی بھی ریسٹرانٹس ہیں جو ہیڈ سیپ سے ریگسٹرڈ ہیں آئی ایسو میں ریگسٹرڈ ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایسو پیز فالو نہیں ہوتے ہیں ایسو پیز ہیں حکومت کو دیے جا چکے ہیں کئی دفعہ دیے جا چکے ہیں اور یہ تو ریسٹرانٹ یہ تو ہوتل والے پاویجا صاحب بتا رہے ہیں کہ ظلفی بخاری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہمارا تو رونا یہ بھی ہے کہ ہمیں تو حکومت کبھی میٹنگ کے لیے بھی کال نہیں کر رہی ہم ایک میٹنگ ہم 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 اینے سٹیکھولڈرز بیوی ٹیل دیکھ آو بی رن دینڈسٹری ہم بٹ اور آپ آپ مویشی منڈی میں جا کے دیکھیں اس سے اس اطراف میں جو ریسٹرانٹس اور روچے وغیرہ وہ جا ہاں جی ہم مویشی منڈی سے بھی گئے گزرے ہیں میرے خالی جانوروں کو پتا ہے کہ کس طرح کے ایسو پیز فالو ہونے ہمیں ہمارے کسٹمورز کو نہیں بتا کہ کیسے ایسو پیز کیسے فالو ہونے ملہا آپ سوچیں تو صحیح بابی جی صاحب آپ ظاہرہ کے اس کارپیٹ بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں آپ کیاں سمینارز وغیرہ نہیں ہو رہے آپ کیاں کیٹرنگ بند ہے آپ کیاں جیمز بند ہیں آپ کیاں پارلرز بند ہیں یہ تمام الائیڈ وہ ہیں شعبے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں پھر یہ اتنا بڑا نقصان ہم صح کیسے سکتے ہیں جب ہم بات کریں ایکنومک ریوائیول کے تو ایکنومک ریوائیول صرف آپ کا ایک کنسٹرکشن انڈسٹری سے نہیں آئے گا ایکنومک ریوائیول آپ کا صرف زبانی الفاظ جمع خرچ سے نہیں آئے گا ان چیزوں سے آئے گا جو ہم نے خود بند کیوئی ہیں اس وقت سر دیکھیں ہوتل is a combination of different businesses ہوتل کے اندر صرف گھوم بزنس نہیں ہوتا ہوتل کے اندر ریسٹرنٹس ہوتے ہیں بینکوٹ ہال ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا مائیس کہتے ہیں اس کو meeting incentives conference and exhibitions جب یہ پابندی لگی اس کے اوپر banquet halls کے اوپر اور meetings کے اوپر تو ایک بہت بڑا سیکٹر جو سمجھے کہ بہت سارے ہوتل کے اندر 50% سے زیادہ جو انحصار ہوتا ہے وہ مائیس کے اوپر ہوتا ہے وہ بند ہو گیا اس کے علاوہ جو پاکستان میں normally جو ہوتلز operate ہوتے ہیں وہ ایسا بزنس ہوتلز operate ہوتے ہیں city center ہوتلز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کے فائی ٹی سا بزنس ہوتا ہے جو long string ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اب اگر آپ ہوتل کے اندر ہوتل کا جم بند کر دیں گے ہوتل کا swimming pool بند کر دیں گے ہوتل میں breakfast کرنے کے لیے نیچے lobby کے اندر وہ آکے کھانا نہیں کھا سکتا پسٹے 6 مہینے سے جو ایک آدمی ٹھہرا ہو ہے ہوتل کے اندر وہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہے نہ وہ jogging کر سکتا ہے نہ swimming کر سکتا ہے نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے نیچے جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو corporate business ہے جس نے آکے اپنا seminar کرنا ہے event کرنا ہے ابھی convention conventions ہوئی ہیں بچوں کی convocations ہوئی ہیں بچوں کی وہ online ہوئی ہیں پہلے یہی بزنس ہوتلز کے اندر ہوتا تھا تو یہ بہت بڑا سیکٹر تھا تو ہوتل سر بن بن تو ہو گئے نہ ہوتل تو بن ہو گئے اگر جس طرح سے بھی انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے construction کی ان کو بہت سارے packages دیئے ایک ہوتل کے ساتھ بہت ساری allied industries منسلک ہوتی ہیں اس میں poultry والے بھی ہوتے ہیں اس میں textile والے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر electronic سا کام بھی ہوتا ہے different کام ہوتے ہیں ہم ایک ہوتل کے بن ہونے سے allied industry ten times بن ہو جاتی ہے ہم تو آہ اس کو تو فوری طور پہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو فوری طور پہ ابھی دو دن بعد عید ہے ہم گورنمنٹ سے ہماری مسلسل رابطہ ہے کہ عید کے فوراں بعد اس کو کھولیں اب تاکہ یہ اب یہ جو مسئلے مسائلیں ختم ہو لوگ اپنے روزگار پہ واپنے اپس آئیں کاروبار دوبارہ لگیں لوگوں کے کیونکہ کرونا تو کوئی جانے والا نہیں ہے اب تو اس کے ساتھ رہنا پڑ رہے گا we have to live with it اب یہ چار پانچ مہینے سے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے ہم بھی اسی جب بات کر رہے ہیں کہ ایس او پیس جب اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے تو پھر ایس او پیس کے ساتھ چلنا ہے آہ اچھا اب جائرہ کے جو اتنی huge investment ہے باویجا صاحب آہ بڑے بڑے ہوتیلز پاکستان کے جو پاکستان کے جھومر جسے ہم کہیں گے پی سی ہوا موف ان پک ہوا آواری کی سیریز ہے سرینہ ہے ریجنٹ ہے یہ تمام ہوتیلز جو ہیں بلینز کی investment ہے اور یہ ملکہ سٹینڈ سٹیل ہے بند ہے ملکم بیک پاکستان میں ہوتیلز انڈسٹری اس وقت جس مشکلات کا شکار ہے کوویڈ کے حوالے سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جی آہ بیرام صاحب جو برک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اتنی huge investment billions کی investment اور international standards کو maintain رکھنے کے لیے جو maintenance cost ہے کاروبار ڈھپ پڑا ہے آپ لوگوں کا hotels بند ہیں لیکن maintain رکھنا ہے یہ کتنا بڑا ایک بوجھ ہے اس وقت آپ maintenance کی بات کر رہے ہیں maintenance کے علاوہ تو keep the hotel up to the covid requirement ہمیں جو sanitization کرنا پڑتا ہے ہمارے staff کو جو protection دلوانا پڑتا ہے جو ہمیں ایک ایک button کو صاف کرنا پڑتا ہے کوئی آدمی elevator میں جائے lift میں جائے اور button ڈبائے ہمارا آدمی آ کے اس کو sanitize کرتا ہے فوراں کہ اس کے اوپر جو covid ہو تو دوسروں کو نہیں لگے یہ cost تو اس کے اتنا ہی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کتنا زیادہ cost ہے وہ کیونکہ ہر جو staff increase کرنا پڑ گیا ہے سیکیورٹی کے وجہ سے زیادہ staff لگانا پڑا ہے اور جنگوں کو covid ہو جاتا ہے باہر سے ان کے replacement کو لگانا پڑتا ہے آپ سمجھیں کہ اتنا cost ہائی ہے کیونکہ air condition چلتے رہتا ہے business چلتے رہتی ہے آپ کوئی رکاوات رکاوات نے اسے maintenance کرنا پڑتا ہے چلے ہو جائے جنریٹر خراب ہو جائے ہم کو سب چیز چلانے پڑتی ہے اور مینٹین کرنے پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو staff کو گلاوز پڑنا ہو checking کر رہا ہو ماسک بنا ہو ماسک ایسا ہی ماسک نہیں وہ plastic کا ماسک سر کے اوپر یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو cost is tremendous horrendous cost horrendous cost of maintaining your hotel or keeping it up to day اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ کاروبار بند ہے آپ آپ ظاہرے کے اپنے گیسٹ جو ان کو نہیں بلا سکتے اور سمام آکے جو for all practical purpose کمائی کے حوالے سے بات کریں recovery کے حوالے سے بات کریں profitability کے حوالے سے بات کریں تو وہ بند ہے باوجہ صاحب یہ صورتحال پھر بڑی alarming situation ہے I wonder کہ کتنے عرصے sustain کر پائیں گے انہی حالات میں بڑے سے بڑا business بھی ٹھپ ہو جائے گا جی میں یہی میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ almost یہ پانچ سے چھ مہینے تو ہو گئے hotels کو یہ cost bear کرتے ہوئے اور جو کہ ایک بہت extraordinary cost ہمارے پر آگئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آگے سے revenue بالکل بھی نہیں آ رہا اس وقت بھی اگر government نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں کچھ relief نہیں دیا ہمیں breathing space نہیں دی تو کیا relief چاہیے آپ کو کیا relief چاہیے آپ کو اگر آپ prioritize اگر کریں چلیں جی سب سے پہلے تو اس کا ہم نے ان کو طریقہ بھی بتایا تھا ہم زمانے بھر سے یو بی آئی اور سیسی دیتے پہ آ رہے ہیں ہم 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 یو بی آئی کے پاس ہر ادارے کا لاکھوں کرو روپیاں پڑا ہوا ہے اور ہم سالہ سال سے یہ دیتے پہ آ رہے ہیں یہ فنڈ کی زنگ کام آئے گا تو یہ ایک بہت ڈائریک ایک جگہ ہے جہاں سے سیلویز ہو سکتی ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو ہوتل کے اوپر دوسرا جو بزنس کے اوپر جو دوسرا بڑا ایکسپرنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یوٹیلیٹیز کا یوٹیلیٹیز کو جیسے چاولہ سال نے بھی فرمایا کہ وہ نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ پانچ کلو وارڈ میں نہ اس کے اندر تو اس بزنس کو سامنے رکھتے ہوئے یوٹیلیٹیز کے اندر کوئی ریلیو کوئی پیکج فرام کیا جائے کہ جب تک ہوتل ریسٹورنٹ جب تک انڈریسٹری دوبارہ ریوائیب نہیں ہوتی ان کے بلوں کو آگے کے لیے ڈیفرڈ کیا جائے اور بعد میں ان کی ایزی سٹومیٹ بنائی جائے نمبر دو نمبر تین ہوتلز کو کیش فلو ختم ہو گئے ہوتلز کے پاس ریسٹورنٹ کے پاس کیش فلو ختم ہو گئے تو ہم نے ایک پرپوزل یہ دیا تھا کہ ہر ادارے کا جو لاس یر کا نور ہے اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ ان کو ایزی بہت ہی ایزی انٹریسٹ کے اوپر ایزی سہولتوں کے اوپر اس کو وہ دیا جائے ورکنگ کیپٹل دیا جائے اسی طرح سے جیسے کہ بہرام صاحب فرما رہے ہیں کہ مینٹیننس تو ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو کوویٹ کے حوالے سے ایس اوپیز کو بڑھ کر رہا رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پی پی ای اور کیمیکلز اور ان تمام چیزوں کی بہت ہمارے اوپر ایک ہیوی کاؤس رہ گئی ہے اور دوسری طرف جو کاروبار ہے وہ ہے نہیں اور جو بیزنس ہم ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی کم ریٹ کے اوپر بیزنس ہو رہا ہے چلیں آپ کی ترجیحات سامنے آ گئی آپ کی پرارٹیز جو جو ڈیمینڈز ہیں آ جاتے ہیں چاولہ صاحب اب آپ بتائیے گا ریسٹورنٹس کے حوالے سے کیا آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس وقت ڈیمانڈ جیسے چند تو باویجہ صاحب نے بتا دی کہ ایمیجیٹ جو ہے نا وہ ہمیں سیلریز میں ریلیو جو ہے وہ ہمیں سپورٹ دی جائے پی بیک کرائے جائے ہمیں یوٹیلیڈیز میں ریلیو دی جائیں یہ زیادہ در جو ریسٹورنٹ کا کام ہو وہ پروپرائیٹرشپ پہ چلتا ہے اس میں ایک ایک سی چیز آپ کو پورے سال کے اوپر دینا پڑتا ہے جب پچھلے چار مہینے کام ہی نہیں ہوا اور آپ کہیں جی جو آٹھ مہینے کام ہوا تھا اس پر آپ ترن اوپر ٹیک دے دیں تو کوئی ایک ہی دینے کے قابل نہیں ہوگا وہ اس سال ماف کر دیا جائے آگے جاتے ہوئے سیل سیکس میں ریلیو دیا جائے اور سب سے بڑھ کے کام کھول دیا جائے خدارہ عید کے بعد کام کھول دیں ریلیو تو آپ دے دیں گے لیکن کام کھول دیں خدارہ کام کھول دیں ٹھیک ہے کام کھول دیں ہمیں کام کرنے دیں جی سر جو حکومت یہ بولے کہ ہمیں پاس پیسہ نہیں یہ غلط ہے پوری دنیا سے بلینز اور ڈالرز آ رہے ہیں کہ تو سپورٹ پاکستان فور دا کوویٹ انیشیٹیو تو کیا سپورٹ یہی ہوگا ہمیں کہہ رہا ہوں کہ جو سیلریز کے پیمنٹ کرے حکومت سب سٹاف کی بجھلی دس پیسہ چارج کرے جو نورمل ریٹ سے اور جو ترنوور ٹیکس بھول جائے ترنوور ٹیکس ہونا نہیں چاہے جب ہی ہی نہیں ترنوور ترنوور نہیں ہے تو کہاں سے ترنوور ٹیکس دیں اچھا یہ فرمائے گا بیران صاحب بیران صاحب یہ فرمائے گا اگر حکومت فوراں کھول بھی دیتی ہے تو کتنا بڑا سوا ہے کتنا بڑا دھچکا کتنا وقت لگے گا نورملائز ہونے میں آپ کو بتائیں کہ یہ ایک سال لگے گا نورملائز ہونے کے لئے ایک سال لگے گا اور یہ میں بتاؤ ایک سال کے اندر بھی ہمیں سپورٹ نہیں ملے گا تو سب بیٹھ جائیں گے اللہ نہ کرے کہ اس کوئی سیچویشن ہو بھرے سے بھرہ چھوٹی سے چھوٹا سب بیٹھ جائیں بیس ہزار سٹارٹ بند ہو چکے ہیں اگر کھولیں گے تو پتا چلے گا بہت بلیک پکچر ہے اس وقت پاکستان میں ہوتیلز انڈسٹری کی اور یہ وہ شعبہ ہے جو وزیراعظم کا جو ایک خواب ہے کہ پاکستان میں جو سیاحت کی انڈسٹری جو ہے وہ فروغ پائے وہ اس وقت تک نہیں فروغ پائے گی جب تک آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ بیرام ڈی آواری صاحب اتھر چاولہ صاحب اور زبیر باویجہ صاحب آپ تین وزارات پروگرام میں شریک رہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا ناظرین اللہ حافظ